بریٹین دنیا بھر کے لوگوں کے لیے گھومنے اور بسنے کے لیے ایک بہترین دیش ہے لیکن ان سب کے علاوہ بریٹین میں کچھ ایسے بھی ستھان ہیں جہاں پر بھوتہا گتی ویڈیوں کا ہونا عام بات ہے نمسکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں مستیریس نائٹس انڈیا اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بریٹین کے کچھ بھوتہا ستھانوں سے روپرو کروائیں گے انگلینڈ کے لینکشائر میں پینڈل ہل نام کی ایک جگہ ہے جہاں پر لوگ بھول کر بھی قدم نہیں رکھنا چاہتے ہیں لیکن جو لوگ بھوتوں کا سامنا کرنے کے شوقین ہیں یا پھر بھوتوں پر وشواس نہیں کرتے ان کا سامنا یہاں کچھ مہیلاؤں کی آدماؤں سے ہوا ہے اس جگہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سدروی صدی میں کچھ پاراں عورتیں پینڈل ہل پر رہا کرتی تھی جو جادو ٹونا کیا کرتی تھی اور جادو ٹونے کے لیے یہ لوگوں کی بلی چڑھانے سے بھی نہیں چوکتی تھی ان میں سے دس عورتوں کو دس لوگوں کی موت کا دوشی بھی پایا گیا تھا تب سے لے کر آج تک اس جگہ پر آدماؤں کے دکھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہا جاتا ہے کہ ان عورتوں کی آدماؤں آج بھی یہاں لوگوں کو دکھائی دیتی ہیں اس جگہ پر کئی ٹیوی شوز بھی بن چکے ہیں ان شوز کو بنانے کے طوران شوٹنگ یہی کی جاتی تھی اور اسی طوران یونٹ کے سبھی لوگوں کو دراؤنے احساس ہوا کرتے تھے یہاں تک کہ کئی لوگوں کو بھوت سے بھی سامنا کرنا پڑا ہے یہی کارن ہے کہ لوگ اس پہاڑی سے دور ہی رہنا پسند کرتے ہیں مانا جاتا ہے کہ اس قلعے میں چار آدمائیں رہتی ہیں پہلی آدماؤں ایک بریٹش ادھیکاری کی ہے جس نے اس قلعے کا نرمان کروایا تھا کہا جاتا ہے کہ اس کی آدماؤں آج بھی اس قلعے کی نگرانی کرتی ہے دوسری آدماؤں ایک جوان لڑکی کی ہے جس نے اس قلعے کی کھڑکی سے کھوٹ کر آدماؤں ہتیا کی تھی کیونکہ اس کے ساتھ کسی نے پیار میں دھوکا کیا تھا اس لڑکی کی آدماؤں کو اکثر پرنیما کی رات میں دیکھا جاتا ہے تیسری آدماؤں بلو مین کہلائے جانے والے ایک آدمی کی تھی جسے سن سولہ سو تیس سے اس قلعے کی لائبری میں بھٹکتے ہوئے دیکھا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ وہ شخص کنگ چارلز ون کا سمرتھک ہوا کرتا تھا لیکن چوتھی آدماؤں جس کا ہم ذکر کرنے والے ہیں وہ دراصل کسی انسان کی نہیں بلکہ ایک فشال کائز سفید رنگ کے پرانی کی ہے جو دکھنے میں پلو جیسا لگتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس قلعے کے آسپاس رہنے والے لوگوں کے غائب ہونے اور ان کی موت کا ذمہ دار یہی آدماؤں ہے ان چاروں آدماؤں کے علاوہ یہاں پر ایک لڑکے کی آدماؤں بھی بستی ہے جسے اکثر برطن صاف کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے لوگوں کے مطابق اس کے ساتھ بہت زیادہ اتیچار کیا جاتا تھا جسے ایک دن اس کی موت ہو گئی پندروی صدی میں بنائی گئی یہ امارت پہلے ایک کوٹ روم ہوا کرتی تھی جسے بعد میں ایک قید خانے میں بدل دیا گیا کہا جاتا ہے کہ یہاں مجرموں کے ساتھ پوری طرح مار پیٹ کی جاتی تھی اور انہیں یہی مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا اس بلڈنگ کی ہر جگہ بھوتہا مانی جاتی ہے یہاں پر کسی کے بھی اکیلے آنے کی ہمت نہیں ہوتی اس بلڈنگ میں جو کوٹ روم ہے وہاں پر تین مکھیا آتمائیں گھومتی ہیں جن میں سے ایک کو وکٹورین مین کہا جاتا ہے دوسری آتمہ ایک فوجی کی ہے اور تیسری آتمہ ایک پوڑی عورت کی ہے یہاں آتے ہی آپ کو ایک تیز ہوا کا جھونکہ محسوس ہوگا جیسے کہ کوئی آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہو ساتھی ساتھ یہاں آج بھی ان مرے ہوئے قیدیوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر کنگ ہنری آٹھوے کی پتنی ان نے بولین کو سر کاٹ کر سزائے موت دی گئی تھی اور دو بچے ایڈورٹ اور ریچارڈ کو باقی قیدیوں کے ساتھ مار دیا گیا تھا جس کے بعد اکثر یہاں پر ایک سر کٹی آتمہ کو گھومتے ہوئے دیکھا جاتا ہے اور ساتھی ساتھ یہاں پر ان دو بچوں کی آتماؤں کو بھی دیکھا جاتا ہے جو ڈر کے مارے ایک دوسرے سے لپٹتے ہوئے نظر آتے ہیں وکٹورین کال میں بنے اس قبرستان کے پارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک لوہے کے دانت والے ایک ویمپائر کو دیکھا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک سفید کپڑے پہنی ہوئی ایک مہیلہ کو بھی گھومتے ہوئے دیکھا جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر اور بھی بہت سی بھوتہا گتی ویڈیوں کو محسوس کیا جاتا ہے جس سے لوگ آج بھی بہت خوف زدہ ہیں بریٹین میں اس جگہ پر ایک آدمی کی آتما بھٹکتی ہے کہا جاتا ہے کہ سال انیس سو ستتر میں جب ایک کرمچاری یہاں کام کر رہا تھا تو اسے اچانک دروازہ بند ہونے کی ایک زوردار آواز آئی اس کے بعد اسے کسی کے پیروں کے چلنے کی آوازیں آئی جب اس نے ان آوازوں کا پیچھا کیا تو وہ ایک ٹائلٹ کے پاس پہنچا جہاں اسے کوئی نہیں دکھا ٹھیک تیس سال بعد ایک اور آدمی کے ساتھ یہی حادثہ ہوا لیکن وہ آتما کس کی ہے یہ کوئی نہیں جانتا گلوسیسٹر شائر میں موجود یہ عمارت باہر سے جتنی خوبصورت دکھتی ہے اتنا ہی خطرناک یہاں پر آنے والے لوگوں کا انبھو ہے ان کا دعویٰ ہے کہ کئی بار ان پر یہاں کسی ادرش شکتی نے جان لیوہ حملہ کیا ہے اس عمارت کے اندر کئی ایسے کمرے ہیں جہاں پر کوئی بھی جانے کی حمد نہیں کرتا ان سب کے علاوہ یہاں پر ایک رہسے میں گھڑ سوار کو بھی دیکھا گیا ہے جو اچانک گائب ہو جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ جیک تا پینٹر نام کے ایک مجرم نے اس ڈاک یارڈ میں آگ لگا دی تھی جس کے بعد اسے گرفتار کیا گیا اور پھر مار دیا گیا اس کے بعد اس کے مرد شریر کو یہاں پر سڑنے کے لیے چھوڑ دیا گیا آج بھی یہاں رات کے وقت آنے پر کچھ رہسے میں آوازیں سنائی دیتی ہیں 1949 میں یہ گھر آگ لگنے کے کارن پوری طرح نشٹ ہو چکا تھا جس کے بعد یہاں پر کئی لوگوں نے بھوتہا گتی ویدھیوں کو محسوس کیا ہے یہاں آنے والے پیرا نورمل انبسٹیگیشن ٹیم نے رات کے سمیں کسی کے قدموں کی آواز بھی سنی ہے اس کے ساتھ ہی یہاں پر دو سرکٹے گھڑ سوار اور ایک نن کی آتما کو بھٹکتے ہوئے دیکھا گیا ہے دوستوں کیا آپ کے جیون میں کبھی کوئی بھوتہا گھٹنا ہوئی ہے ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہم جلد آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے